الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین و حضرات یہ سورہ بقرہ کی آیت 102 ہے جس سے ہم درس کی پدا کر رہے ہیں اس سورہ میں بنی اسرائیل مخاطب ہیں اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس منصب پر ان کو فائز کیا تھا اس کے تقاضے چونکہ انہوں نے پورے نہیں کیے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اب ان پر اپنا غزب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ اللہ کے اسی قانون کے مطابق ہوا ہے جس کو وہ ہمیشہ سے بیلاغ انصاف کے اصول پر روبہ عمل کیے ہوئے ہیں یہود انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں اس بنیاد پر ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی بلکہ ان کی منصب کی ذمہ داریوں کا اعتبار کرتے ہوئے ان کی گرفت بھی زیادہ کی جائے گی اس مضمون میں ظاہر ہے کہ ان کی فرد قرارداد جرم بھی زیر بیس آ رہی ہے یہاں اب سلسلہ مضمون اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ ان لوگوں نے جب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا تو بجائے اس کے کہ اس پر ایمان لاتے اور جس طرح کہ ان کی کتابوں کی اس دعوت سے تصدیق ہو رہی تھی آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتے اس کے بالکل برخلاف انہوں نے انکار کا رویہ اختیار کیا اور قرآن مجید نے پیچھے یہ بتایا ہے کہ جانتے بوچتے انکار کا رویہ اختیار کیا یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی غلطی لگ گئی تھی وہ بات نہیں سمجھ سکے تھے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا وعدہ ان کی کتابوں میں کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود کہ یہ سب کچھ وہ جان گئے انہوں نے انکار کر دیا قرآن مجید نے اس کے بعد مزید یہ بتایا ہے کہ اخلاقی لحاظ سے یہ اس قدر پستی میں اتر گئے کہ اللہ کے ایک پیغمبر کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ اپنے ان عاملوں کے پاس جا پہنچے جو دکانے لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور سہر و ساہری کے ذریعے سے ان کو بہت کچھ مدد پہنچاتے رہتے تھے یہ بات قرآن مجید نے اس پس منظر میں کہی تھی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس وقت ان کو ایک پیغمبر کی دعوت پہنچی تو یہ اپنی اس کتاب کی طرف رجوع کرتے جو ان کے پاس تورات کی صورت میں موجود تھی یہ انبیاء علیہ السلام کے صحائف کی طرف رجوع کرتے جو ان کے ہاں بائبل کے مجموعے میں موجود تھے یہ ان تعلیمات کی طرف رجوع کرتے جو ان کے پیغمبروں کی وساطت سے ان کے پاس پہنچی تھی لیکن انہوں نے اللہ کی کتاب کو تو پسپس ڈال دیا اور اس کے بالکل برخلاف اپنے عاملوں کے پاس پہنچ گئے اب وہ عامل کس نوعیت کے تھے ان کی تاریخ کیا تھی یہ ان کے پاس کیا کرنے کے لیے گئے اس کو قرآن مجید نے یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے چنانچہ دیکھئے ارشاد فرمایا ہے وَتَّبُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاتِينَ اور بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتے انہوں نے پیروی کی اتَّبُوا انہوں نے پیروی کی یہ پیچھے لگے یہ ان لوگوں کے پاس پہنچے جو مَا تَتْلُوا الشَّيَاتِينَ وَالَا مُلْكِ سُلیمَان اس علم کے ماہر تھے جسے سلیمان کے زمانے میں شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے ایک تو اس سے یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی کہ ان کے ہاں سہر و ساہری کا زیادہ غلغلہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوا اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے ان کے زمانے میں کیونکہ شیاطین جن بہت حد تک سلطنت کے کاروبار سے بھی متعلق ہوئے تھے اور قرآن مجید نے آگے بہت سی صورتوں میں اس کا ذکر کیا ہے اس وجہ سے وہ لوگ جو ان سے سہر و ساہری کی علوم سیکھ سکتے تھے انہوں نے بھی زیادہ انہی کی طرف رجوع کیا دوسری چیز جو اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سہر و ساہری اور اس طرح کے علوم و فنون کا منبع اور ماخص در حقیقت کیا ہے یعنی جب انسان ان نفسی علوم کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس میں شیاطین کے دارانے کے پورے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں دنیا میں دو طرح کے علوم ہمیشہ رہے ہیں ایک وہ علوم ہے جن کا ہمارے اس مادی کائنات سے تعلق ہے ان علوم کو بھی لوگ دریافت کرتے رہے ہیں اس مادی کائنات میں کیا کیا قوانین کارفرما ہیں اس موجودہ زمانے میں پشلی دو تین صدیوں میں انسان نے ان قوانین کو دریافت کیا ہے اور اس کے ذریعے سے سائنس کے موجزے وجود میں آئے ہیں ہم اپنے گرد و پیش میں جو کچھ آج دیکھ رہے ہیں جو نئی تہذیب وجود میں آئی ہے جیسی نئی نئی ایجادات ہمارے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی ہیں یہ در حقیقت انہی قوانین کی دریافت کے نتیجے میں وجود پذیر ہوئی ہیں وہ مادی علوم کی تحقیق سے انسان نے اپنے لیے بے پناہ قوتیں پیدا کر لی ہیں بلکل اسی طریقے سے مادے کے ساتھ ایک نفس بھی ہمارے اندر موجود ہے یہ نفس ہے جس کی علوم کا قدیم زمانے میں بہت شہرہ رہا ہے یعنی جس طرح اس زمانے میں مادی علوم ایسی ترقی کے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ انسانیت کی پشلی پوری تاریخ میں کبھی نہیں پہنچے تھے بلکل اسی طریقے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج سے دو ڈائی ہزار سال پہلے نفسی علوم بام عروج پر پہنچ گئے تھے اور ان کا بہت غیر معمولی شہرہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پھیلا اور پھر یہ بھی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بابل میں جس کا ذکر آگے آئے گا جس کو ہم بیبلون کہتے ہیں اس میں بھی ان کا بہت شہرہ رہا چنانچہ قرآن مجید نے یہاں دونوں چیزوں کو واضح کر دیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں ان سے زیادہ تعلق اس زمانے میں پیدا ہوا جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی ان کے ہاں قائم تھی اور ان کے ماخذ کی بھی نشاندائی کر دی کہ درحقیقت جب انسان ان نفسی علوم کے پیشے جاتا ہے تو شیاطین اس میں دراندازی شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ بھی انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے سہر و ساہری اور اس طرح کی بہت سی چیزیں سکھاتے ہیں تورات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کتاب استثناء میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو متنبع کیا تھا کہ دیکھو تم میں سے کوئی اپنے بیٹوں کو آگ پر نہ چلوائے کوئی فالگیری نہ کرے کوئی شغون نہ لے کوئی رمالوں کے پیچھے نہ جائے اس طرح کے تمام علوم و فنون کے ماہرین کے بارے میں گن کر یہ بتا دیا تھا کہ یہ تمہارے لیے گمراہی کا باعث بنیں گے اس لیے کہ ان میں شیاطین کی دراندازی ہو جاتی ہے اور شیاطین پھر انسان کے ایمان کو بھی خراب کرتے ہیں اور اس کے عقیدے کو بھی خراب کرتے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان علوم کی ایک حقیقت ہے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ان کے ذریعے سے انسان کچھ کرش میں دیکھ اور دکھا سکتا ہے یہ بات بھی اس سے معلوم ہو گئی کہ شیاطین جن کس طرح سے اپنے تصرفات میں ان علوم کے ذریعے سے انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بنی اسرائیل کو متنبع کر دیا تھا تاہم اس تنبیح کے باوجود ان کے ہاں ان علوم کا شہرہ ہوا اور قرآن مجید یہاں یہ بتا رہا ہے یعنی پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ اپنے ان ماہرین کے پاس گئے اور ان چیزوں کی انہوں نے پیروی کی جو سلیمان کے زمانے سے ان کے ہاں شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے یعنی ساہروں کی طرف انہوں نے رجوع کیا عاملوں کی طرف رجوع کیا کہ کوئی تعویز لے کر کوئی گنڈا لے کر یہ رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر نقصان پہنچا دے اور اس طریقے سے یہ دعوت فروغ نہ حاصل کر سکے یہاں چونکہ سیدنا سلیمان کا ذکر آ گیا تھا تو درمیان میں ایک جملہ محترز آیا ہے اور یہ قرآن مجید کا عام طریقہ ہے کہ جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ کسی چیز میں کوئی ایسی شناعت ہے جس کی تردید فورا ہونی چاہیے تو بات کو روک کر اس کی تردید کر دیتا ہے چنانچہ اس جملے میں یہ ارشاد ہوا وَمَا كَفْرَ سُلیمان یعنی سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا سلیمان نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا وَلَكِنَّ شَيَاطِينَ كَفْرُ کہ سلیمان کے ذکر سے کہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ انہوں نے یہ کفر اختیار کر لیا تھا ماذا اللہ ایسا کچھ نہیں ہوا انہوں نے کوئی کفر اختیار نہیں کیا انہوں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا یہ شیاطین تھے جنہوں نے یہ کفر اختیار کیا تھا اب ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ شیاطین بھی ہیں جو شیاطین جن تھے اور ان کے ہیں ان چیزوں کو پڑھتے پڑھاتے تھے اور وہ شیاطین بھی ہیں کہ جو انسانوں کے اندر سے ان علوم کے ماہر بنے اور پھر اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی سہر و ساہری کی دکان چمکائی ارشاد فرمایا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحر یہ شیاطین تھے جو سلیمان کے زمانہ سلطنت میں ان لوگوں کو ساہری سکھاتے تھے یعنی سلیمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ ایک محترزہ جملہ تھا جس کے ذریعے سے فوری طور پر اس بات کی تردید کر دی گئی کہ سلیمان کے ذکر سے کہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ ان کا ان علوم سے کوئی تعلق تھا پھر اس کے بعد ایک دوسرے علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان میں سے کچھ لوگ تو سہر و ساہری کرنے والے عاملوں کے پاس گئے کہ ان سے کوئی تعویز لے کر رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کریں اور کچھ لوگ اس علم کی طرف مراجعت کے لئے بڑھے وَمَا أُنزِلَا عَلَى الْمَلِكَيْنَ جو دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا قرآن مجید نے بتایا ہے کہ بابل یہ بابل میں اتارا گیا تھا اور یہ دو فرشتے تھے حاروت و ماروت حاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا اس سے قرآن مجید نے ایک دوسرے علم کے بارے میں بھی ہمیں بتایا اور ہمارے ہاں بھی عام طور پر لوگ اس علم کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں وہ ایک صفلی علوم کے طور پر پیش کرتے ہیں اور دوسرے علم کو نوری علم کے طور پر پیش کرتے ہیں تو قرآن نے ان دونوں کا ماخذ بتایا ہے یہ بتایا ہے کہ جو پہلا علم ہے اس میں جب نفسی تحقیقات کی جاتی ہیں تو شیاطین اس میں بہت سی چیزیں داخل کر دیتے ہیں اور یہ جو دوسرا علم ہے جو اپنی ذات میں ایک پاکیزہ علم ہے اپنی ذات میں کوئی برائی اپنے اندر نہیں رکھتا اور یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بابل کے زمانہ اسیری میں جب بنی اسرائیل کو سہر و ساہری سے سابقہ پڑا تو اس وقت اللہ تعالی نے ان کی مدد کے لئے یہ علم اتارا یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو فرشتوں کے ذریعے سے اتارا گیا اور یہ دونوں فرشتیں حاروت و ماروت تھے اب اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چونکہ فرشتوں پر اتارا گیا تھا تو یہ اپنی ذات میں تو ایک پاکیزہ علم تھا لیکن اس طرح کے تمام علوم کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انسان ان کو غلط بھی استعمال کر سکتا ہے ان کی مثال تلوار کسی ہے اللہ تعالی نے لوہا انسان کے بھلے کے لئے اتارا ہے اس سے وہ تلوار بناتا ہے اس سے جہاد بھی کر سکتا ہے اور اس سے کسی بے گناہ کو قتل بھی کر سکتا ہے تو اس علم کی نوعیت بھی یہ تھی یہ ایک دودھاری تلوار تھی آدمی چاہے تو اسے اچھے مقاست کے لئے استعمال کرے اور چاہے تو برے مقاست کے لئے استعمال کرے تاہم اپنے ماخذ کے لحاظ سے یہ کوئی شیطانی علم نہیں تھا یہ سہر و ساہری سے الگ ایک علم تھا اور ہم جانتے ہیں کہ اس علم کے بہت سے باقیات بعد میں مسلمانوں کے ہاں بھی ہوئے اور ان کے صوفیوں نے بھی اس سے بہت کچھ فائدہ اٹھایا بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی نوعیت کا وہ علم تھا جو سیدنا سلیمان کے دربار میں ایک ایسے شخص کو حاصل تھا کہ جب انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ملکہ بلکیس کا تخت فورا میرے پاس آ جائے تو ان کے دربار کے ایک جن نے یہ کہا کہ میں دربار کے برخواست ہونے تک اس تخت کو لاسکتا ہوں لیکن قرآن کہتا ہے ایک شخص جس کے پاس نوشتہ خداوندی کا قانون خداوندی کا ایک علم تھا وہ فورا اٹھا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے آنکھ چھپکنے میں اس کو لاسکتا ہوں تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مادی علوم آواز کو اور تصویر کو لمحوں میں اٹھا کر لے آتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے سے لے آتے ہیں نفسی علم کے اس ماہر کے اندر یہ قوت موجود تھی کہ وہ ملکہ بلکیس کے تخت کو چشم زدن میں اٹھا کر لے آئے تو قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اس نویت کا ایک علم حاروت و معروت پر اتارا گیا بابل میں اتارا گیا اور جب وہ یہ علم کسی کو سکھاتے تھے یعنی جب وہ یہ علم کسی کو سکھاتے تو اس کو متنبع کر دیتے تھے پہلے ہی یہ بتا دیتے تھے کہ انما نہنو فتنہ ہم تو ایک آزمائش ہے فتنہ کا لفظ کسی ایسی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو دوسروں کو لبا لیتی ہو یعنی فریب دے کر اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہو جس کو انگریزی میں ہم تو ٹیمپ کہتے ہیں اور فتنہ کا لفظ اس مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے جس میں ہم آزمائش کا لفظ بولتے ہیں یعنی کسی آدمی کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ یہ اپنے ایمان کے تقاظوں پر کھڑا رہتا ہے یا نہیں یا یہ اپنے مقاصد کے ساتھ مفادار رہتا ہے یا نہیں یا کسی خاص موقع پر ان عالی صفات کا مظاہرہ کرتا ہے یا نہیں جس کا یہ عام طور پر دعویٰ کرتا ہے یعنی ٹوپوٹ ٹوپروف کے معنی میں تو یہ یہاں اسی دوسرے بفظم میں ہے انما نہنو فتنہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو ایک فتنہ ہیں ایک آزمائش ہے فلا تکفر اس لیے تم کہیں کفر نہ اختیار کر لینا گویا وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک ایسا علم ہے کہ اگر اس علم سے تم نے غلط فائدہ اٹھایا تو اس کا نتیجہ کفر کی صورت میں نکلے گا یعنی وہی نتیجہ نکلائے گا جو سہر و ساہری کے پیچھے پڑنے سے نکلتا ہے اس میں شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے اور اس میں ایک اچھے علم کو جو اللہ نے اتارا ہے غلط مقاصد کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ فلا تکفر یعنی کہیں اپنے آپ کو کفر میں نہ ڈال دینا کہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بیگانگی میں نہ ڈال دینا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود یعنی اگرچہ فرشتے یہ بتا بھی دیتے تھے اور ان کو متنبع بھی کر دیتے تھے یہ بات بھی صاف معلوم ہوتی ہے کہ اس کا طریقہ غالباً وہی اختیار کیا جاتا ہوگا جو عامل لوگ عام طور پر اختیار کرتے ہیں کہ وہ باس چلوں کی صورت میں کسی علم کے ماخص سے رابطہ پیدا کر لیتے ہیں اور پھر اس پر مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو جس طرح سہر و سائری سیکھنے والے شیعتین سے رب پیدا کر لیتے تھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل اسی طریقے سے یہ لوگ ان فرشتوں سے رب پیدا کر لیتے تھے اور کیا سیکھتے تھے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا وہ ان دونوں سے سیکھتے تھے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وہ علم سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے ماں بین تفریق پیدا کی جا سکے یعنی ایک اچھا آدمی نیک آدمی خیر و خوبی کا حامل آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کسی گھر کو اجھاڑ دے لیکن یہ وہ علم سیکھتے تھے کہ گویا میاں اور بیوی کے ماں بین تفریق ڈال کر ایک گھر کو برباد کر دیا جائے یعنی اس سے بڑا اور کیا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جو کوئی انسان کسی کے ساتھ اختیار کر سکتا ہے تو یہ اس سے یہ سیکھتے تھے یہ چیزیں اختیار کرتے تھے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ان بدبختوں نے جب یہ سیکھا تو اس وقت بھی اس چیز کو انہوں نے ملہوظ نہیں رکھا کہ مَا هُم بِزَارِينَ بِهِ مِنَ حَدٍ اللَّهِ بِيزْنِ اللَّهِ کہ یہ اس علم سے بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ یہ کہ اللہ اس کا اذن دے اللہ کی اجازت کے بغیر یہ کسی کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اذن نہ ہوتا تو یہ کبھی نقصان نہ پہنچا سکتے لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات آزمائش کے لیے بعض اوقات سزا کے لیے بعض اوقات امتحان کے لیے اس کا اذن دے دیتے ہیں جس طرح مادی چیزوں سے انسان کو کوئی نقصان اللہ کے اذن کے بغیر نہیں پہنچ سکتا اسی طریقے سے ان چیزوں سے بھی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اور اللہ کی اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس معاملے کو ہونے دیتے ہیں یعنی اس میں رکاوٹ نہیں ڈالتے تو یہ یہ سیکھتے تھے وَيَتَعْلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور وہ چیزیں سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی ان کو کوئی نفع نہیں دیتی تھی یعنی ان بدبختوں کا معاملہ یہ تھا یہ سلسلہ بیان ابھی جاری ہے اور اس میں علم سے مطلق جو حقائق بتائے گئے ہیں وہ بھی ابھی مزید تفصیل کا تقاضہ کرتے ہیں اس سے وہ بہت سی چیزیں جو نفسی علوم کے معاملے میں پریشانی کا باعث ہوتی ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی ان علوم کے ماخص کیا ہیں شیاطین اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں اور جو اچھی علوم ہیں ان کی طرف بھی اگر آدمی مراجعت کرے تو اگرچہ وہ اپنی ذات میں برے نہیں ہیں لیکن ان کا استعمال کس طرح کے مسائل پیدا کر دیتا ہے اور انسان اس میں کفر تک پہن جاتا ہے یہ حقائق ہے جو اس میں بہت خوبی کے ساتھ وادے کیے گئے ہیں اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے جو نقصان پہنچتا وہ کیوں پہنچتا ہے یعنی اس دنیا کے اندر جتنی قوتیں بھی کام کر رہی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جب ازن دے دیتے ہیں تو گویا ان کے ازن کے نتیجے میں پھر ان کو کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے اب ان آیات کا سادہ ترجمہ جس طرح میں نے کیا اس کو سن لیجئے ارشاد فرمایا ہے اور پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے یہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے زمانہ سلطنت میں شیعتین پڑھتے پڑھاتے تھے یہ اسے سلیمان کی طرف منصوب کرتے ہیں درہا حالے کہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں ہی نے کفر کیا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروتوں ماروت پر اتاری گئی تھی درہا حالے کہ وہ دونوں اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک اسے بتانا دیتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں اس لیے تم اس کفر میں نہ پڑھو پھر بھی یہ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکتے تھے یہ اس بات سے واقف تھے اور اس کے باوجود وہ چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں کچھ نفع نہیں دیتی تھی بلکہ نقصان پہنچاتی تھی اقول قولی حازہ وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المومن